اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائی چینل ریمیڈی سٹائی دی مجھے انسٹاگرام پہ کافی ٹائم سے یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اکنی اور پیمپلز کو ریموک کرنے کے لیے کوئی افیکٹیو ریمیڈی بتائیں تو آج میں آپ لوگوں سے جو ریمیڈی شیئر کر رہی ہیں اس کو یوز کرنے سے آپ کو اکنی اور پیمپلز کا پرابلم ہنڈرڈ پرسنٹ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ریمیڈی بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور بہت ہی سیمپلز ہی ہے جب کبھی مجھے بھی کوئی اکنی افیکٹیو کا پرابلم ہو جاتا ہے تو میں یہی ریمیڈی یوز کرتی ہوں اور اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ بھی ملتا ہے تو چلے اب اپنی اس ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ اس طرح آپ کی افیکٹیو ہیلتھ ایڈ بیوٹیو ٹپس آپ کو ملتی رہے اور ہاں اس ویڈیو کا اینٹ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو کپلیٹ بات سمجھ میں آسکے کہ اس ریمیڈی کو آپ نے کیسے بنانا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے کیونکہ اکنی اور پیمپلز کے معاملے میں رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت بڑا سکن پرابلم بھی بن سکتا ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لئے میں نے بہت ہی سمپل سے انگریڈیٹس یوز کیے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان انگریڈیٹس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ میں ایک اور بات آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہیے کہ جو اکنی پرون سکن ہوتی ہے اس کے لئے رسک مت لیا کریں یا تو آپ ہوم ریمیڈیز کو پریفر کیا کریں کیونکہ ان کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا یا پھر آپ ڈاکٹر کی سیشن سے ہی میڈیسن یوز کیا کریں کیونکہ اس طرح سے جو بھی کریمز ہو آرمولا کریمز ہے کسی بھی اور طرح کی کریمز مت یوز کیا کریں کیونکہ اس سے اکنی اور بات مزید بھڑ جاتا اور سکن بلکل خراب ہو جاتی ہے چھا جی اب اس ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس ریمیڈی میں ورن ٹی سپون ایلویرہ جل کا استعمال کیا ہے میں یہاں پر جو مارکیٹ میں ملے پر ایلویرہ جل ہے اسی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایلویرہ جل آپ کی سکن پر سودھنگ ایفیکٹ لائے گی اس کے علاوہ آپ کی سکن کو موسٹرائز رکھے گی تو جی اب ہم نے اس میں ہنی کا استعمال کرنا ہے ہنی انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور انٹی سپٹک بھی ہے تو اس طرح سے جو آپ کی سکن پر جو انفیکشن ہے یہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کے پورز کو کلین کرنے کا کام بھی کرے گی اور نیکسٹ ہم نے اس میں ون بائی فورت ٹی سپون جو سینیمن پاودر ہے وہ ایڈ کرنا ہے آپ اس کے ریمیڈی کے قوانٹیٹی کا خاص خیال رکھئے گا میں آپ کو یہ تمام انگریڈیرز دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم نے اس میں ون ٹی سپون ہنی ون ٹی سپون ایلویرا جیل اور ون بائی فور ٹی سپون جو ہے وہ سینیمن پاودر یعنی دارچیلی کا پاودر اس پر ایڈ کیا ہے تو آپ نے اس کی قوانٹیٹی کا خاص خیال رکھنا ہے اب آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی سیمپل سی ریمیڈی ہے لیکن اس کا ریزلٹ بہت 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 اچھا ہے کیونکہ ان تینوں انگریڈنز کا کامبینیشن جو ہے وہ ایکنی اور پیمپل کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اچھا آپ ایک ہی بار اس کریم کو بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو فریش بنا کر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ کریمی کنسسٹنسی میں آ چکی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے تو اب آپ کے فیس پر جہاں بھی ایکنی اور پیمپلز ہیں آپ نے وہاں اسے اس طرح سے ڈوٹ کی فارم میں اپلائے کرنا ہے اور اگر آپ کی فل فیس پر ہی ایکنی اور پیمپلز ہو چکے ہیں تو پھر اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس ریمیڈی میں 1 ٹیبل سپون فریش ملک ایٹ کرنا ہے دن آپ نے اسے اپنے فل فیس پر اپلائے کرنا ہے اور 5 سے 10 منٹ کے بعد ہی آپ نے اپنے فیس کو فریش وٹر سے واش کر لینا ہے آپ نے کسی سوپ کا یہ فیس واش کا استعمال نہیں کرنا آپ اس ریمیڈی کو ڈیلی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ جتنی کوئنٹریٹی ہم نے ریڈی کی ہے آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے سٹور کر لیں اور اس کے بعد ڈیلی آپ اس کی تھوڑی سی کوئنٹریٹی لیں اور اپنے ایکنی اور پیمپل پر اپلائے کریں اس سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور ہاں مجھے انسٹاگرام پر بھی ضرور فولو کریں میں نے اپنا انسٹا آئی ڈی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیا ہے آپ مجھے وہاں پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی سکین ایشو ہے یا کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو آپ مجھ سے وہاں پر کنٹیکٹ کریں تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور سلیوشن بتاؤں گی اور اگر آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ